اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں عاصف علی آپ دیکھ رہے ہیں عاصف ریپیرنگ ماسٹر فرینڈ میری آج کی ویڈیو کو ٹاپک ہے کہ ہم سلائی مشین کی سیزن کے ٹائم پر خاص دیکھ بال کس طرح سے رکھیں خاص دیکھ بال کا لفظ میں اس لئے استعمال کر رہا ہوں کہ سیزن کے ٹائم پر ہمارا فوکس ہماری توجہ کام پر ہوتی ہے مشین پر کم ہوتی ہے یہ آپ کا بھی تجربہ ہے اس لئے میں یہ بات کر رہا ہوں سیزن ہمارا رمضان شریف کا ہو بکرہ عید کا ہو شادیوں کا ہو یا آپ روٹین ورک میں بھی اگر مشین استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں کس طرح کی خاص دیکھ بال مشین کی رکھنی چاہیے آج میں آپ سے وہ شیئر کرنے والا ہوں تو آئیں فرینڈ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں فرینڈ اس سے پہلے میں بتاتا چلوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کر کر بیل کا آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے فرینڈ ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھ آئے جی فرینڈ اس میں ہمیں سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جیلی جب بھی استعمال کر ہمیں پہلے اس کو آئل دینا چاہیے تاکہ ہماری مشین نرم اور بے آواز چلے جی فرینڈز میں آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا کہ میں ایک چیز آپ کو کھول کر دکھاؤں آپ کو پتا ہے تیل دینے کے بعد ہمیں روٹین میں ویسے بھی ہفتہ ہے ہفتے بعد پندرہ دن کے بعد اس کا پاؤں پٹڑی کھول کر اس کے دندرال سے مین نکال لینی چاہیے اچھا اس کے بعد میں بتاتا چلوں جو پرابلمز اکثر آتی ہیں کہ آپ ہتی پر مشین چلا رہے ہیں یا پھر خاص طور پر آپ موٹر پر مشین چلاتے ہیں اس طرح کیا پرابلم آتی ہے کہ سلائی مشین چلتے چلتے اچانک سے آواز تبدیل کر جاتی ہے یعنی کہ مشین کا شور جو ہے وہ اچانک سے بڑھ جاتا ہے شور بڑھنے کی دو بجے ہیں میں آپ کو دونوں بتانا چاہتا ہوں عام طور پر آپ کو پتا ہے کہ بکس کے اندر دھاگہ فس جاتا ہے لیکن جو ہتھی پر چلاتے ہوتے ہیں مشین ان کو تو پتا لگ جاتا ہے کہ مشین ہماری تھوڑی سی بھاری ہو گئی ہے اور مشین کے اندر دھاگہ فس گیا ہے اس لئے اس کا ساؤنڈ چینج ہو گیا ہے یہ میں بکس دکھا رہا ہوں کھول کر آپ صاف کر لیں گے میں ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا ہوں آپ کا اگر ہم دھاگہ نہیں نکالتے خاص اور پر میرے وہ دوست جو موٹر پر مشین چلاتے ہیں ان کا خود سے تو زور نہیں لگتا لیکن ان کو پرابلم یہ آتی ہے کہ اگر دھاگہ اس کے اندر فسا ہوگا دھاگہ زیادہ فسنے کی صورت میں آپ کا سارا زور جو ہے وہ اس نمدے کے اوپر آ جائے گا مشین آپ کی خوشک چلتی ہے اور ادھر سے بکس کے اندر دھاگہ فسا ہویا اچانک سے سیزن کے ٹائم پر آپ کو پریشانی آ سکتی ہے میں احتیاطی آپ کو باتیں بتا رہا ہوں تو یہ آپ کا نمدہ ٹوٹ سکتا ہے یہ میرے پاس سیزن میں اکثر کیس آتے رہتے ہیں اور رمضان شریف آنے والا ہے تو یہ میں آپ کو پرانے نمدے دکھا رہا ہوں یہ اس جگہ سے بریک ہو گیا ہے اس کی اوپر سے ٹوٹ گیا ہے ریزن وہی ہے کہ بکس میں دھاگہ فسا اچانک سے خوشک مشین چل رہی تھی اور یہ نمدہ ٹوٹ گیا یا پھر آپ کے دوسری لات یہ والی اس کی دو لاتیں ہوتی ہیں اس کی دونوں لاتیں ثابت ہیں اس کی ایک لات ٹوٹ گئی اوپر سے نہیں ٹوٹا تو یہ پرابلم آپ کو اچانک سے آ سکتی ہے اگر آپ اس کے ساؤنڈ پر توجہ نہیں دیں گے ایک چھوٹی سی معمولی سی بات ہے کہ بکس میں دھاگہ فس گیا ساف کرنے بلکل ایسا ہی ہوتا ہے لیکن خاص طور پر جو فرینڈز موٹر پر مشین چلاتے ہیں یہ پرابلم ان کے ساتھ زیادہ آتی ہے کہ آپ کا کوئی بھی پارٹس جہاں وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے تو آپ کو سیزن پر پریشانی ہوگی اس لئے میں آپ کو وہ پوائنٹ بتا رہا ہوں اچھا اس کے بعد جو اس کا ساؤنڈ آتا ہے آپ مشین چلا رہے ہیں اچانک سے ساؤنڈ پیدا ہو گیا آپ نے بکس بھی کھول کر دیکھ رہی ہے اس میں دھاگا نہیں ہے اس کے بعد پھر آپ سب سے پہلے اس کی کنڈی چیک کریں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں میری سلائی مشین کا ویل جو ہے بلکل اسی جگہ کھڑا ہے لیکن اس کی کنڈی خود با خود یہ اوپر نیچے ہو رہی ہے یہ کیا ریزن ہے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں یہ مجھے کھولنا پڑے گا تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں جس طرح وہ آپ کا نمدہ بکس میں دھاگا فسنے کی وجہ سے ٹوٹ سکتا ہے بلکل سیم اسی طرح یہ میں آپ کو کنڈی کھول کر دکھا رہا ہوں اس کے اندر یہاں پر ایک پلاسٹک کا رولر ہوتا ہے وہ رولر اس کا نکل گیا ہے جس کی وجہ سے گولے کے اندر یہ کنڈی جو ہے وہ بلکل لوز ہو گئی تھی اچھا اگر ہم اس کو سیزن کے ٹائم پر فوکس ہمارا کام پر ہوتا ہے لاپ روائی میں ہم مشین کو چلاتے رہتے ہیں میں پہلے آپ کو اس کے منکے کی پہچان کروا دیتا ہوں یہ اس کا منکہ مشین کا میں نے نکالا ہے کنڈی اس کا منکہ ٹوٹا ہوا ہے جو صحیح منکہ ہوگا وہ چاروں طرف سے بلکل گول اس طرح سے ہوگا جیسے میں آپ کو گھما کر دکھا رہا ہوں اچھا ایک صورت تو اس کی فرنڈز یہ ہوتی ہے کہ منکہ بلکل نکل جائے گا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ مشین کا رولر جو ہے یہ آپ کو ایک سیڈ سے گسا ہوا نظر آ رہا ہے یہ گول بلکل گول شکل کی جگہ یہ اوپر کی طرف سے گھسا ہوا آپ کو الیدہ ہی نظر آ رہا ہے اچھا اس میں ہوگا یہ کہ جو یہ آپ کا آدھا رولر گھسا ہوا ہے آدھا گول ہے کسی جگہ پر مشین کی یہ کنڈی کم ہلے گی کسی جگہ پر جا کر یہ زیادہ ہلنے لگ جائے گی اس سے بھی ساؤنڈ بڑھتا ہے اچھا چلیں یہ تو نکل گیا لیکن ساؤنڈ بڑھنے کے بعد اس کا نقصان کیا ہے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں فرنڈز یہ اس کے اوپر پلاسٹک کی کور چڑھا ہوتا ہے جس پر منکہ کہتے ہیں کنڈی کا یہ میں آپ کو رگڑا ہوا دکھا رہا ہوں اور یہ اس گولے کے اندر اس طرح سے چلتا ہے یعنی کہ دو چیزوں کا کمبینیشن ہے لوہے کا اور پلاسٹک کا تو دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہیں لیکن جب اس کا یہ اوپر کا منکہ ہٹ جاتا ہے تو یہ ہمارا لوہا رہ جاتا ہے اور جب لوہا لوہے کے ساتھ چلتا ہے تو پھر کچھ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے جیسے میں آپ کو گولہ دکھا رہا ہوں یہ یہاں پر اس کا یہ کھڑا پڑا ہوا ہے یہ کھڑا پڑا ہوا ہے یہ اس جگہ سے بلکل کٹ گیا ہے یہ دیکھیں فرنڈز یہ اس جگہ سے کٹا ہوا ہے لہیدہ ہی نظر آ رہا ہے چمک جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایکسٹر یہ اس کا یہاں سے کٹا ہوا ہے یہ حصہ جی فرنڈز یہ میں آپ کو دوسرا گولہ دکھا رہا ہوں یہ بھی بلکل اسی طرح کنڈی میں خوشک چلنے کی وجہ سے اچانک سے اڑا اور اس کا یہ حصہ جو ہے کیونکہ یہ باریک ہوتا ہے باقی جگہ سے اور یہ اس جگہ پر جیسے یہ یہاں پر اڑا تھا یہ یہاں پر آگے اڑا ہے اور اس نے اس کا یہ حصہ بریک کر دیا ہے یہ حصہ اس کا ٹوٹ گیا ہے کنڈی کا منکہ تو آپ کو پچاس سے ساٹھ روپے میں چینج ہو جائے گا پوری کنڈی بھی آپ چینج کریں گے تو 150 تک آپ کی کنڈی چینج ہو جائے گی لیکن اگر لاپروہی کی وجہ سے ہم کام پر توجہ رہیں گے تو ہمارا اگر گولہ ڈیمیج ہو گیا تو آپ کو منیمم منیمم ہزار سے بارہ سو اور بیہ کا خرچہ آپ کا ایک دم سے بڑھ سکتا ہے جو کہ آپ کو سیزن کے ٹائم پر بہت زیادہ پریشانی ہوگی اس کے علاوہ کسی بھی صورت میں آپ کا کسی بھی جگہ سے اگر اچانک سے مشین یہ چیز بھی آپ کی کنڈی ہو کے آیا لیکن مشین کا ساؤنڈ پھر بھی آ رہا ہے تو ہم اس کی یہ جو نیچے انڈر سیٹ کلاتا ہے اس کا ہے کہ پورزہ ہم اس طرح سے ہی لاکے دیکھ لیں گے کہ ہمارا مشین چلتے چلتے کوئی پورزہ لوز تو نہیں ہو گیا یہ اس کے سنتر لگے ہوتے ہیں اگر کوئی پورزہ لوز ہو گیا تو ہمیں فوراں خود کر سکتے ہیں تو بہتر ہے نہیں تو کسی میکائنک سے رابطہ کر کر اپنی مشین کی مینٹیننس کو بہار رکھے تاکہ آپ کو سیزن کے ٹائم پر پریشانی نہ ہو اگر آپ اس کے علاوہ مجھ سے کسی اور ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمیٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کی ضرور رہنمائی کروں گا